بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے گی چٹ پٹے سے چکن پیس تیار ہوتے ہیں مرکول بازار سٹائل کے تو جی چلتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس کی طرف میں نے تین سے چار چکن پیس لے لیا تھے اور سب سے پہلے کیا کام میں نے کیا تھا کہ انہیں اچھے سے واش کرنے کے بعد ان پر کٹ لگا کے میں نے ان پر لہسین ادرک کا پاوڈر وان وان ٹی سپون جو ہے وہ اچھے سے مل دیا تھا آپ لہسین ادرک پاوڈر کے جگہ لہسین ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے پاوڈر اس لئے یوز کیا تھا کیونکہ لہسین ادرک آبیلیبل نہیں تھا اس لئے میں نے پاوڈر یوز کر لیا آپ نے لہسین ادرک کو بہت اچھے سے جو ہے وہ چکن پیس کے اوپر لگا دینا ہے اوکے جی اس کے ساتھ آپ نے دہی لینا ہے 3 ٹی بیٹ کر لینا ہے تاکہ دہی میں کوئی لامس نہ رہ جائیں جتنا اچھے آپ کے دہی بیٹ ہو ہوگا اتنے اچھے اس کے اندر آپ نے مسائلے ڈال کے سب چیزوں کو یہ جان کر لینا ہے اوکے جی سب سے پہلے ہم نمک لیں گے 1 ٹی سپون اور اس کو ہم دہی میں ایڈ کر دیں گے اب پھر اس کو اچھے سے ہم بیٹ کر لیں گے آفتر ورڈز ہم جہیں وہ چلی فلیکس لیں گے چلی فلیکس آپ نے لینے ہے پسی بھی لال مرچ نہیں لینے 1 1 1⁄2 ٹی سپون چلی فلیکس لیں گے 1 1⁄2 ٹی سپون حلدی پاوڈر ڈالیں گے اس میں اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم جو ہے وہ مکس کر لیں گے دہی کے اندر along with this 1 ٹی سپون آف پیسا ہوا گرم مسالہ آپ ثابت گرم مسالہ لے کے اسے گھر میں بھی پیس سکتے ہیں اور میں نے ویسے شان کا گرم مسالہ یوز کیا ہے along with this جو ہے وہ کالی مرچ آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہے شان کی تیکھی کالی مرچ کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے تو 1 ٹی سپون بلیک پیپر بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ساری چیزوں کو ہم دہی میں ڈال کے اچھے سے فوک کے مدد سے بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں اور at the end جو ہے ہم نے اس میں شان کا تکہ مسالہ جو ہے وہ ڈالنا ہے almost 2 ٹیبل سپون اور اس کے بعد ساری چیزوں کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے چکن کے پیسز لے ہوں ہیں اس کے اوپر یہ جو مسالہ ہے دہی والا اچھے سے جو ہے وہ مل دینا ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مسالہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں سے جو یہ پیٹر بنایا ہے دہی اور مرچوں اور مسالوں کا اس کو ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے چکن کے اوپر مل دینا ہے تاکہ مسالے اچھے سے چکن کے اندر جذب ہو جائیں جتنا اچھا آپ کا جو ہے وہ مسالہ رچہ ہوگا اتنا ہی سپائسی آپ کا جو ہے وہ چکن پیس جو ہے وہ بنے گا اچھا جی چکن پیس کے اوپر مسالے لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے تھوڑی دیر اس کو رکھنے کے بعد اس کو کسی ایر ٹائٹ باکس میں آپ جو ہے وہ ڈال کے اوپر نائٹ فریز کر دیں جتنا اچھا آپ کا مسالہ رچہ ہوا ہوگا جتنا مرینیشن ٹائم زیادہ ہوگا اتنا اچھا آپ کا چکن پیس فائے ہوگا آپ کو جتنی بھی جلدی ہو منیمم جو آپ کا جو ہے مرینیشن ٹائم 5 to 6 آرز مرسٹ ہونا چاہیے along with this جی میں نے دیکھ چی میں پانی گرم کیا تھا اس کے پر چھنے لگ کے میں نے جو ہے چکن پیس جو ہے وہ سٹیم ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے for 10 minutes اچھا میں نے 10 minutes اس لئے سٹیم کیا تھا کیونکہ یہ دیسے چکن تھا it takes time اگر آپ برائلر یوز کریں تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ میں نے اس کو جو ہے سٹیم کرنے کے بعد فرائے بھی کیا تھا half جو ہے جب یہ کوک ہو جائے almost ادگلہ ہو جائے تو آپ اس کو فرائے کر لیں گے اچھے سے اگر آپ چاہیں تو بیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ فرائے نہیں کرنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ سٹیم بھی کر سکتے ہیں اس کو فوائل کر کے لیکن یہ کہ میں نے جو ہے وہ half سٹیم کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ shallow fry کیا تھا تو اس کا بہت زبردست سا juicy سا ٹیسٹ آتا ہے بڑے کرسپی سے ہمارا جو چکن ہے وہ بنتا ہے اوکی جی سٹیم ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو almost کلنے کے قریب تھا تو I have taken it out اور میں نے اس کو جہے وہ فرائے کر لیا تھا بڑے اچھے سے کھوکرا سا چکن فرائے ہوا تھا تو جی آپ اس کو جہے فرائے کر لیں for almost 5 to 10 minutes on medium to high flame اور آپ کا چکن زبردست سا چکن پیس جہے وہ ready ہیں اس کو نان کے ساتھ سرف کریں یا پلاو کے ساتھ choice is yours بہت زبردست چٹ پٹا بزاری سٹائل کا چکن بنتا ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں and share your comments with us in the comment section I will be waiting انشاءاللہ کل next recipe کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں till then اللہ حافظ دعو میں یاد رکھے گا stay blessed don't forget to share like and subscribe the video thank you